السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چیزی چکن تککہ کریپس یہ وہ ریسے بھی ہے جس کو بنانا بہت آسان ہے اور یقین کریں جب آپ اس کو بنائیں گے اتنے زیادہ مزے کے بنتے ہیں کہ آپ اس کو بار بار بنانا چاہیں گے اتنے سوفٹ اتنے مزے دار اور اتنے ڈیفرنٹ سے فلیور کے ساتھ یہ بنتے ہیں کہ آپ نے ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ایک مزے دار سی چکن تککہ کی سٹفنگ بھی بنائیں گے جو ان کریپس کو چار چاند لگا دے گی لیکن ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو شروع کر دیں اس کو بنانا سب سے پہلے جو ہی یہاں پہ ہم نے 250 کرام بون ریس چکن لیا ہے اور چکن کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لانویچ پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر اور ایک ٹی بل سپون تکہ مسالہ دو ٹی بل سپون دہی ایک ٹی بل سپون لیمو کا رس اور ساتھ ہی ایک ٹی بل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ اب یہی چیزیں ہم نے شامل کی ہیں چکن کے اندر اور ان کو اچھی طرح سے ہم نے یہاں پہ میکس کر لینا ہے چکن کے جو پیسز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہی آپ نے کرنے اب چکن کو ریسٹ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے نیکس جو ہے ہم لوگ یہاں پہ کریپس کا آمیزہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ایک باول کے اندر دو عدد ہم نے انڈے لیے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک دو ٹی بل سپون آئل آئل یا بٹر جو آپ کے پاس ہے آپ وہ ڈالیں اچھی طرح سے ہم نے انڈوں کو میکس کرنے انڈے بارے اچھی طرح سے میکس ہو گئے ہیں تو یہاں پہ اب ہم لوگ شامل کریں گے میدہ میدہ یہاں پہ میں دو کپ استعمال کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے دو کپ ملک جیس کپ سے ہم نے میدہ جو ہے میجر کیا ہے اسی کپ سے ہی ہم لوگ دودھ کو نا پیں گے دو کپ پورا دودھ ہم نے اس کے اندر شامل کرنے اب اچھی طرح سے ہم نے اس میکسر کو میکس کرنے شورو میں اس کے اندر لمپس بھی بنیں گے لیکن آپ نے تین سے چار منٹ کونٹینیو سے اس کو میکس کرنے تو سارے لمپس جو ہیں اس کے ختم ہو جائیں گے اگر آپ سے پھر بھی یہ میکسر ہینڈل نہیں ہو رہا تو پھر آپ جو بلینڈنگ جگ ہوتا ہے آپ اس میں بھی ایک منٹ کے لیے اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں میکسر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو اب دس منٹ کے لیے ہم نے ریسٹ دینا ہے اگلا سٹیپ چکن تیار کرنے کا ہے ایک پین دیا ہے اور اس کے در شامل کیا ہے دو ٹیبل سپون آئل جیسی ہی آئل ہمارا گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈالیں گے چکن اب میڈیم فلیم پہ ہم نے چکن کو یہاں پہ ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے یہاں پہ آئل کے اندر فرائی کرنے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم نے چکن کو یہاں پہ درمیانی آج پہ ہم نے یہاں پہ فرائی کر لیا ہے اور یہاں پہ ابھی اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے آدھا کپ پانی پانی جو ہے میں نے اسی باؤل کے اندر ڈال لیا جس کے اندر چکن کو ہم نے میرینیٹ کیا تھا تاکہ جو مسالہ اس کو لگا ہوئے وہ ضائع نہ ہو پانی شامل کر کے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو کور کر کے ہم اس کو پکائیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ کیونکہ تھوڑا پانی ہے آپ نے فلیم کم ہی رکھنا ہے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ چکن اب اچھی طرح سے پک نہیں جاتا آٹھ منٹ کے بعد چیک کر لیتے ہیں پانی تقریباً سارا ہی خوشک ہو چکا ہے اور یہاں پہ آنچ کو دوبارہ سے میڈیم پہ کریں گے اب میڈیم آنچ پہ ہم نے چکن کو تب تک یہاں پہ بھون لینا ہے جب تک کہ اس کا سارا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور یہاں پہ چکن کا سارا پانی یہاں پہ خوشک ہو گیا ہے اور چکن اچھی طرح سے ہمارا بھون بھی چک ہے اب چکن کو ہم لوگ سموک دیں گے ایک کوئلا جو ہے پہلے ہی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا وہ پوائل پیپر کے اوپر رکھیں تھوڑے سے ڈروپس آئل کے ڈالیں گے فوراں سے اس کو کور کریں گے تاکہ جو سموک ہے وہ باہر نہ نکلے اچھا یہ ایک منٹ کے لیے ہم نے یہاں پہ سموک دینا ہے چکن کو اس سے کیا ہوگا جو چکن ہے اس کا فلیور جو ہے بلکل تکا چکن کی طرح ہو جائے گا اور ہمارے جو کریپس ہیں وہ بہت زیادہ ڈیلیشیس بن کر تیار ہوں گے ایک منٹ ہو گیا ہے جو کوئلا ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں اب چکن تکا ہمارا ریڈی ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے مزید کچھ ویجیٹیبلز اگر آپ لوگ ویجیٹیبل پسند نہیں کرتے تب آپ اسی سٹیج پہ چکن جو ہے اتار کے سائٹ پہ کر لیں گے لیکن یہاں پہ میں مزید کچھ ویجیٹیبلز اس کے اندر ڈالنا چاہوں گی ایک چھوٹے سائز کی پیاز بلکل فائن چاپ کر کے وہ شامل کر دینی ہے ایک ادت شملہ میرچ اس کو بھی بلکل فائن چاپ کر کے ہم نے یہاں پہ شامل کرنے اور اس کے اندر ہم نے کچھ شامل نہیں کرنا صرف یہ کیپسیکم اور انین ہی ہم نے اس کے اندر ڈال ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں مجھے چکن کرپس میں بہت اچھی لگتی ہیں یہ آپ کی چوائس پر ہے اگر آپ کو ویجیٹیبلز پسند ہے تو ڈال دیں نہیں پسند تو آپ خالی چکن بھی اس کے ساتھ بھی گریپس بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ کچھ سیکنڈ کے لیے ہم کور کرتے ہیں اور کور کریں گے تاکہ یہ جو ویجیٹیبلز ہم نے ڈالیں تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں چولہ کی آنچ بلکل یہاں پہ دم والی ہونی چاہیے تو بس کچھ سیکنڈ تک ہی ہم نے اس کو کور کیا ہے اور یہاں پہ ویجیٹیبلز ہماری اچھی خاصی سوفٹ ہو گئی ہیں چولہ کو بند کرتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو بس ہی ہماری کریپس کی جو سٹفنگ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم لوگ کریپس کو بنا لیتے ہیں اس کے لیے ایک نون سٹک پین لیا ہے اور اس کے اندر صرف ایک سے دو ڈراؤپ ہی آئل کے ڈالنے ان کو اچھی طرح سے پھیلا دینے کریپس جو ہے یہ نون سٹک پین میں ہی تیار کیے جاتے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ ون فورتھ کپ جتنا آمیزہ جو ہے کریپس کا وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور فوراں سے ہی اس کو پھیلا دینے ہیں آپ نے اس ریسیپی کے لیے آپ نے کریپس جو ہیں بہت پتلے پتلے ہی ریڈی کرنے ہیں اگر آپ اس طریقے سے ایزیلی پھیلا سکتے ہیں تو یہ بیسٹ طریقہ ہے ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے کوئی سپیچولا لے لیں اسے بھی طرح کو کوئی فلیٹ چمچ لینے تو اس کی مدد سے بھی آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں میڈیا مارچ پہ ہم نے ان کریپس کو تیار کرنا ہے اور جیسے اس کی اوپر والی لیئر جو ہے یہ ڈرائی ڈرائی سی ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کر دینے اب سپیچولا کی مدد سے ہلکا ہلکا میں اس کو پریس بھی کر رہی ہوں بس یہاں پہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کی کریپس جو ہیں ایک تو وہ پتلے ہیں دوسرا اگر وہ موٹے بن بھی گئے ہیں تو آپ نے ان کو یہاں پہ اچھی طرح سے پکا ضرور لینا ہے ہلکا ہلکا سا پریس کر رہی ہوں تو بس یہاں پہ ایک کریپ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسی طریقے سے باقی سارے کریپس جو ہیں وہ ہم تیار کر لیتے ہیں چکن ریڈی ہو چکا ہے کریپس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں تو یہاں پہ اب ان کریپس کو سیل کرنے کے لیے یہاں پہ ہمیں ایک پیسٹ چاہیے اس کے لیے ایک چھوٹا باوڈ لیا ہے اور اس کے اندر شامل کریں گے دو ٹی سپون جتنا میدہ اور ساتھ ہی اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور ایک گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں گے پانی جو ہے تقریباً تین سے چار ٹی سپون جتنا ہی اس کے اندر جائے گا تھکنس میں یہاں پہ آپ کو چکروا دیتی ہوں کہ کتنا گاڑھا یہ پیسٹ ہمیں چاہیے تو بس ہی یہ پیسٹ ہمارا ریڈی ہوگی اب اس کو بھی رکھتے ہیں سائٹ پہ اگلا سٹیپ کریپس کو اسیمبل کرنے کا ہے اس کے لیے ایک ہم نے کریپ لیا ہے سیمپل اس کے سینٹر میں ہی ہم نے اپنی چیکن والی سٹفنگ رکھنی ہے اچھی سی کونٹیٹی میں یہ سٹفنگ رکھیں گے اس کے اوپر رکھیں گے موزریلا چیز اچھا میں یہاں پہ چیزی کریپس بنا رہی ہوں تو یہاں پہ موزریلا چیز میں رکھ رہی ہوں اگر آپ کو چیز پسند نہیں ہے یا آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکنے ہیں یہ بالکل آپشنل ہوتی ہے صرف اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے کریپس ہیں وہ تھوڑے سے چیزی بن جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو آپ ان کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اب ان کی سائٹس پہ ہم نے جو سلری تیار گئی ہے میدے والی وہ برش کی مدد سے تھوڑی تھوڑی لگانی ہے اور اس طرح سے ہم نے ایک کریپ کو فول کرنے ہم نے پریس پی کرنے تاکہ جہاں پہ آپ لوگ سلری لگا رہے ہیں وہ جو ایجیز ہیں وہ اچھی طرح سے سیل ہو جائیں کیونکہ ان کے اندر میں نے چیز ڈالی ہے تو جب ہم ان کو گریل کریں گے یا پین کے اندر ہم لوگ ان کو ہلکا فرائی کریں گے تب کیا ہوگا چیز میلٹ ہو کے باہر نہ آ جائے تو آپ نے اسی چیز کو میک شور کرنے کہ آپ کے جو کریپس ہیں وہ کھلی ہوئے نہیں ہیں اور یہاں پہ ایک چکن کریپ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ایک دوسرا بھی میں آپ کو یہاں پہ فول کر کے چک کر آ دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو پہلے چکن کی سٹفنگ کے بعد چیز رکھنی ہے اور پھر جو اس کے کنارے ہیں اس کے اوپر ہم نے جو میدے والی سلری تیار کی تھی وہی برش کی مدد سے پھیلا دینی ہے اور بس اس طرح سے اس کو فول کرنا ہے جس طرح سے ہم لوگ کسی بھی انویلپ کو فول کرتے ہیں تو بس جی اسی طریقے سے ہم نے یہاں پہ اپنے سارے چکن کریپس جو ہیں ان کو بند کر لیا ہے اب اگلا سٹیپ جو ہے ان کو گریل کرنے کا ہے تو یہاں پہ ایک گریل والا میں نے پہن لیا ہے اس میں ایک سے دو ڈروپ آئل کے ڈالے ہیں جن کو ہم نے پہلے پھیلا دینے ہیں اور جیسے ہی یہ پہن ہمارا گرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم اپنے چکن کریپس سپوز آپ کے پاس اس طرح کا گریل پین نہیں ہے تب آپ نے گھر میں جو بھی ریگولر آپ کے پاس فرائی پین ہے سمپل اس کے اندر ہم نے اس کو ہلکا ہلکا ہی یہاں پہ فرائی کرنا ہے روست کرنا ہے مقصد کیا ہے ایک تو اوپر سے اس کا کلر بھی اچھا سا ہو جائے گا اور دوسرا کیا ہے اس کے اندر ہم نے چیز ڈالی ہے وہ چیز اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ کریپس بھی ہمارے پکی ہوئے ہیں چکن بھی اچھی طرح سے پکا ہوئے تو صرف ہم نے اس کو تھوڑا سا پریزنٹیبل بنانے کے لیے اوپر سے ہم نے اس کو مارکس دینے اب کیونکہ میں ان کو گریل پین میں ہلکا سا گریل کر رہی ہوں تو سپیچولا کی مدد سے ہلکا ہلکا اپنے پریس بھی کرنے ایک منٹ کے بعد ان کی سائٹ کو چینج کرتے ہیں اور یہ چیک کریں بہت پیارے سے گریل مارکس جو ہیں ان کے اوپر آ چکے ہیں تو بس اب یہ جو ہمارے چکن تکہ کریپس ہیں یہ دیکھنے میں بھی کافی پریزنٹیبل لگیں گے اب دوسری سائٹ کو بھی اسی طرح سے ہلکا پریس کرنے اور ایک سے ڈیڑھ منٹ اس کو دوسری سائٹ سے گریل کرنے تو یہاں بھی ہمارے چکن تکہ کریپس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اسی طریقے سے جو باقی بچے ہوئے کریپس ہیں ان کو بھی گریل کر لیتے ہیں تو بس ہی ہمارے بہت مزیدار اور بہت ہی لذیذ بننے والے چکن تکہ کریپس جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں ان کی لک سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے یہ کریپس جو ہیں جتنے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ کہیں مزیدار ہے یقین کریں اتنے ٹیسٹی یہ بنتے ہیں خاص طور پر بچے ان کو بہت پسند کرتے ہیں رمضان آنے والا ہے اس ریسیپی کو نو ڈاؤن کر لیں افتار میں اس کو ضرور بنائیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان کو بنا کی فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں آپ نے کریپس بنا لیے چکن کی سٹفنگ بنا لی ان کو شیپ دے کے آپ نے فریزر میں کسی بھی ایئر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے ان کو فریز کرنا ہے اور جب افتار کا ٹائم ہو آپ نے ان کو نکالنا ہے فریزر سے اور فرائی پین میں ہلکا ہلکا سا ان کو فرائی کر لینا ہے اور یہاں پہ ایک چکن تکا کریپ جو ہے ہم اپنا اس کو ٹائے بھی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت مزیدار بہت چیزی سا ہمارا چکن تکا کریپ جس کو ہم نے گھر میں ہی تیار کیا ہے تو بس جی آپ نے بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹائے کرنا ہے اور ہمیں بھی اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کس طرح کی بنی اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے تھنکس فور واشنگ دا ویڈیو